سوطنتر اور آزاد پترکارتہ کا سمرتھن کیجئے سچ میں میرا ساتھی بنیے بہت آسان ہے دوستوں اس جوائن بٹن کو دبائیے اور آپ کے سامنے آئیں گی یہ تین بکلپ ان میں سے ایک چنیے اور سچ کے اس سفر میں میرا ساتھی بنیے نوستکار آپ سے چار مہینے پہلے جب یہ خبر سامنے آئی تھی جس میں شارو خان کے بیٹے آرین خان کو جیل بھیج دیا گیا تھا تب ہی میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس خبر میں جس طرح سے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے جانچ کی ہے اس کا مقصد صاف تھا کہ شارو خان کو بھسانا شارو خان کو ٹارگٹ کرنا ان کے بیٹے کے ذریعے میں نے بار بار آپ سے کہا تھا کہ یہ کام تو مافیا بھی نہیں کرتا کیونکہ جب داؤد ابراہیم اور چھوٹا راجن کے پیچ میں گینگ وار ہوتا تھا تو ایک اعل اکھت فرمان ہوتا تھا کہ آپ پریوار کو نشانہ نہیں سا دیں گے اس سرکار کو اس شک شارو خان سے دکت تھی تو انہوں نے ان کے بیٹے کو ٹارگٹ کیا یہ چہرہ سامنے اُبھر کر آیا سمیر وانکھڑے ایک نہایتی ویواداسپد آفیسر جو کی مومبائی زون کا پرمکتہ اور آپ جانتے ہیں آپ اب جو نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی جانچ آئی ہے جو ان کی سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم کی جانچ آئی ہے وہ آپ کی سکرینز پر ہے No evidence آریان was a part of conspiracy fines NCB's SIT یعنی کی نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم نے اپنی جانچ میں پایا ہے کہ آر این خان کا ڈرگز ماملے میں کوئی ہاتھ نہیں کوئی پرمان نہیں آج میں آپ کو آج سے قریب چار مہنے پہلے یعنی کی اکتوبر نومبر کے مہنے میں میں نے جو کارکرم کیے تھے ان کے کچھ آنچ دکھلاؤں گا اور پرمانت کروں گا کہ آج سے چار مہنے پہلے پنڈت ابحسار شرما جو کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ NCB کا جو SIT ہے سپیشل انویسٹیگیٹیو ٹیم اس کی جانچ میں کیا آیا ہے یہ خبر جو ہے دوستو ہندوستان جائمز میں آئی ہے ایک ایک بندو آپ کے سکرینز میں آئے گا کہ ان کی فائنڈنگز میں کیا باتیں سامنے آئیں ہیں آر این خان کے پاس کبھی بھی ڈرگز نہیں تھے ان کے پوزیشن میں ڈرگز نہیں تھے جانچ میں یہ بات آئی ہے دوسری بات ان کے واتساب چیٹس کے ذریعے یہ پتا چلا ہے کہ ان کے کسی بھی انٹرنیشنل ڈرگ گارٹیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا سمیر وانکھڑے نے جب پورا کیز بنایا تھا تب یہی کہا گیا تھا کہ آر این خان کے تعلقات انٹرنیشنل ڈرگ گارٹیل کے ساتھ تھے NCB کی جانچ میں آیا ہے کہ اس بات کو لے کر کوئی پرمان نہیں ہے کوئی پرمان نہیں ہے اب میں آپ کو دکھلانا چاہتا ہوں دوستو آج سے چار مہینے پہلے میں نے ایک شو کیا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واتساب چیٹس کا جو پورا معاملہ ہے یہ کتنا واہیات اور کتنا کمزور ہے آج سے چار مہینے پہلے جو بات میں نے آپ سے کہی تھی آئیے سنتے ہیں خاص کر اس بات کی پروش بھومی میں کہ نمبر ایک آر این خان کے قلاف کوئی ڈرگز نہیں ملتے نمبر دو آر این خان کی میڈکل جاش نہیں ہوتی نمبر تین ان کی جیب میں ایک بھی پیسہ نہیں تھا جو کی اس ڈرگز کو خریدنے کے لیے تھا باوجود اس کے واتساب چیٹس کے آدھار پر انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں واتساب چیٹس کا مدہ بھی آج عدالت میں اٹھا جب عدالت میں ان سے پوچھا کہ یہ جو واتساب چیٹس جس کا ذکر کر رہا ہے نارکوٹکس کنٹرول بیورو جس کے آدھار پر آرین خان کو گرفتار کیا گیا ہے دراصل یہ معاملہ ہے کیا تو روحادگی کیا کہتے ہیں the واتساب چیٹس have nothing to do with the cruise case they are all chats with people from before کیا کہہ رہے ہیں آرہادگی یہ جو واتساب چیٹس ہیں اس کا معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ پرانی بات ہے بہت پرانی بات ہے آج میں پھر سوال اٹھانا چاہتا ہوں اور میں آپ کا دھیان کھیچنا چاہتا ہوں جب ان سی بی کورٹ کے اندر اس مددے کو لے کر جرہا چل رہے تھے جب یہ بیل کا معاملہ آرین خان کے پکش نے رکھا تھا تو نارکوٹکس کنٹرول بیورو ایک طرف کہہ رہا تھا کہ آرین خان کے انٹرنیشنل ڈرگ کارٹیلز کے ساتھ تھالکات ہیں ڈرگ تسکر ہیں اور دوسری طرف کہہ رہے تھے کہ ابھی بیل دینے کی ضرورت نہیں ہے ہم بیل باد میں دے سکتے ہیں آپ ویرودہ باز دیکھ رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے انٹرنیشنل ڈرگ کارٹیلز کے ساتھ تعلقات ہیں پابلو ایسکو بار ہیں مانو یہ اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہم باد میں بیل دے سکتے ہیں ارے بھائی جب ڈرگ کارٹیلز سے جھڑا ہوئے ان کا تو پھر بیلی کیوں دینا تو اس طرح کا ویرودہ باز تو سنا آپ نے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اور تیسرا بندو جو نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی جانچ میں آیا ہے آرین خان کو لے کر پوری جو ریڈ ہوئی جو پوری ریڈ ہوئی دوستوں اس پوری ریڈ کو ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ نہیں کیا گیا قائدے سے آپ کو ویڈیو ریکارڈ کرنا چاہیے تھا کچھ تصویریں سامنے اُبھر کر آ رہی تھیں آپ کو یاد ہوگا دوستوں کرنگو ساوی نام کا ایک شخص یہ شخص اس میں تھا ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو کا استعمال کیا گیا تھا اور پھر ایک بی جے پی کا نیتا جو ہے اس ریڈ میں شامل تھا یہ وہ تصویریں سامنے ہیں جس سے یہ پتا چل رہا تھا دوستوں کی اس معاملے میں یہ لوگ کس طرح کا کھیل کر رہے تھے اور یہی نہیں تین لوگ کو رہا کر دیا گیا بغیر جانچ کی اور ان میں سے ایک بھاجپا کے ایک نیتا کا رشتدار تھا آپ کو یاد ہے آج سے کئی مہینوں پہلے میں نے آپ کو جب یہ خبر بتائی تھی تو کیا کہی تھی سنیے تین لوگ کو رہا کر دیا گیا کون سے تین لوگ رشب سچدیوہ آمیر فرنیچر والا اور پروین گابا رشب سچدیوہ وہ بندہ ہے جس کے بی جے پی جو ایک بی جے پی نیتا کا رشتدار ہے شاید ان کا سالہ ہے بی جے پی کے ایک نیتا ہے بھارتی ہے موہن بھارتی ہے منیش بھارتی ہے میرے ذہن سے نکل رہا ہے ان کا سالہ آئی اور انہیں رہا کر دیا گیا کیوں بھئیہ کیوں یعنی کہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے مینوئل میں جس طرح سے لکھا جاتا ہے کہ آپ کو ریڈ کیسے کرنی ہے اس کا بالکل بھی دھیان نہیں رکھا گیا اب اس کے بعد میں آپ کو بتلاتا ہوں کیا کہا گیا اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ الگ الگ لوگوں سے جو ڈرگز ملے تھے یعنی کہ ا ب سی ڈ اگر ان چار لوگوں کو مانیں کسی کے پاس ایک گرام کسی کے پاس آدھا گرام کسی کے پاس پانچ گرام ان سب کو ملا دیا گیا اور کہا گیا کہ دیکھئے کتنی بڑے تعداد میں ڈرگز ملے ہیں یہ کیا تھا اس شخص سمیر وینکھڑے نے اس کی بات میں آگے جا کے کروں گا سب سے عجیب و غریب بات دوستوں اس معاملے میں خود سرکاری گواہ نے کرن گوساوی سے لکر سمیر وینکھڑی کی پول کھول دی تھی اور مجھے خود کو دہرانی کی ضرورت نہیں کیونکہ آج سے چار مہینے پہلے میں آپ کو یہ کہانی بطلا چکا ہوں اگر آپ بھول گئے ہوں تو میں آپ کو پھر سے دکھلانا چاہتا ہوں دیکھئے نارکوٹکس کنٹرول بیورو کی پول کھولتی جا رہی تھی سب سے پہلے پرباکر سیل نام کا ایک گواہ اس نے رٹن آفیڈیوٹ میں یہ کہا لکھت میں کہا کی شہرک خان سے اٹھارہ کروڑ کی وصولی کی گئی یا کی جا رہی تھی اور ان میں تین لوگوں کے نام سامنے اُبھر کر آتے ہیں کرن گو ساوی جو پونے میں جا کے سرنڈر کرنے والا ہے وہ پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو وہ ویوادہ اسپد اتحاس والا کرن گو ساوی سام ڈی سوزا ایک رہسی میں کیریکٹر اور تیسرا سمیر وینکھڑے جو کی ممبائی زون کے پرمک ہیں سمیر وینکھڑے کو آٹھ کروڑ روپے دیے جانے تھے اس پربھاکر سیل کے مطابق اب آپ جانتے ہیں نارکوٹکس کنٹرول بیورو انسی بھی پہنچ گیا اور انہوں نے کہا کہ جو پربھاکر سیل نے باتیں کہیں ہیں اس کو آپ دھراشائی کرنے اسے آپ نرست کرنے نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے اپنے اس آدیش کے مطابق ایسا کرنے سے انکار کر دیا دوستوں کرنے سے انکار کر دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ پربھاکر سیل نے جو بات کہیں جسے عدالت نے ہٹانے سے منہ کر دیا وہ کتنی دمدار ہے اور ہاں سمیر وینکھڑے میں نے کہا آپ کو اس آدمی کا ایک ویوادہ اسپد اتحاس ہے تو میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا دوستوں پچھلے سال جب سوشان سنگھ راشموت نے آتمہتیا کی تھی آتمہتیا اس لیے کیونکہ اب تک کسی بھی جانچ ایجنسی کی جانچ میں نہیں آیا ہے کہ ان کی موت میں کسی طرح کا کوئی فاؤل پلے تھا اس لیے میں آتمہتیا کہہ رہا ہوں اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں آپ کی سکرینز پر یہ ہے ریا چکرورتی ریا چکرورتی اور ان کے پریوار کے خلاف اس شخص سمیر وینکھڑے نے جانکاری لگاتار لیگ کی آدھی ادھوری جانکاری لیگ کی اور پورے پریوار کو لگاتار ٹارگٹ کیا گیا آج کی تاریخ میں جو جو باتیں کہی گئی تھیں کچھ بھی پرمانت نہیں ہوا یہ کہا گیا تھا کہ ریا چکرورتی نے ان کے بینک اکاؤنٹ میں گھوٹالا کیا کچھ پرمانت نہیں ہوا سی بی آئی کی جانچ میں یہ بات سامنے آگئی ہے بات یہاں نہیں رکھتی ہے دوستو ان کے جو اکاؤنٹس فریز کیے گئے تھے ریا چکرورتی کے اسے بھی حال ہی میں عدالت نے ڈی فریز کر دیئے اور میں نہیں بھولاؤں کس طرح سے سامیر وینکھڑی کی پتنی جو ہیں انہوں نے اوہ در تھاکرے کو خط لکھا تھا کہ ایک مراتھی لڑکی ہوں میں اور میرے پتی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میری بہن کتنی بڑی ویڈمنا ہے کہ آپ کے پتی اسی طرح سے ریا چکرورتی اور بولی ووڈ کی کئی ابھی نیتریوں کو اسی طرح سے ٹارگٹ کر رہے تھے جس نرک سے آپ گزری ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ نرک سے ان لڑکیاں بھی گزر چکی تھی اور اس کا ذمہ دار صرف اور صرف آپ کا پتی یعنی سمیر وینکھڑے تھا آج اسے جانچ سے پوری طرح سے ہٹا دیا گیا اور یہی نہیں ان کے جاتیے سرٹیفیکٹ کو لے کر بھی ڈھیرو سوال تھی یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں ان کے اپنے شادی میں جو کازی صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے کس طرح سے میں نے پردہ کھولا تھا دیکھئے کازی کا دعویٰ وینکھڑے پہلے شادی کے سمیہ مسلم تھے ان سی بھی ادھکاری نے کہا کبھی دھرم نہیں بدلا سمیر وینکھڑے سیول سرورسز میں شیڈول کاسٹ کے طور پر انہوں نے بھرتی لی انہوں نے جاتیے سرٹیفیکٹ کا استعمال کیا اگر یہ کازی کہہ رہے ہیں کہ سمیر وینکھڑے شادی کے سمیہ مسلمان تھے تو یہ تو بہت بڑا گھپلا ہے بھائی کیوں نہیں اس بات کی جانچ ہوتی ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں صاحب یہ کازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے مسلمان تھے اور اگر وہ پہلے مسلمان تھے اور بعد میں انہوں نے جاتیے سرٹیفیکٹ کا استعمال کیا سیول سرورسز میں پرویش کیلئے تو یہ بہت بڑا آروپ ہے ہم اس مددے سے کیسے مو موڑ سکتے ہیں صاحب تو بڑی خبر آج ہمارے اس منش پر وہ یہ کہ آرین خان بے گناہ تھا یہ پورا ماملہ صرف اور صرف شارو خان کو ٹارگٹ کرنے کے لئے مگر میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سمیر وانکھڑے پر نشانہ سادھا جا رہا ہے ان سی بی پر سوال کیا جائے گا مگر یہ شخص یعنی کی دیش کی گرہ منتری سچ تو یہ ہے کہ تمام بڑی گھٹناوں میں گرہ منترالے سے جڑی ایجنسیز کی ناکامی بار بار صاف طور پر سامنے اُبھر کر آ رہی ہیں تو میں ہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ گرہ منتری امیشہ کبھی بھی کٹ گھرے میں کیوں نہیں کھڑے کیے جاتے ان سے سوال کیوں نہیں کیے جاتے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا سوال ہی دیش دروہی ہے میری اس بات پر اور کیجئے گا اب اصار شرمہ کو دیجئے اجازت نمسکار